انسان جب سوتا ہے تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اس لیے نیند کو اخت الموت کہا گیا موت کی بہن ہے وہ اور ہم سوتے ہوئے دعا کرتے ہیں اس میں موت کا ذکر بھی ہے زندگی کا ذکر بھی ہے تو پھر جب اٹھتے ہیں اماتانا کہتے ہیں کہ موت کے بعد تو نے ہمیں اٹھایا گویا کہ نیند موت کا ایک حصہ ہے اب جب انسان صبح اٹھتا ہے ایک دم جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بستر سے اٹھنے سے پہلے صرف تین بار وہ یہ جملہ کہہ دے تین بار یہ جملہ کہے اللہ اس کو دو نعمتیں عطا فرمائے گا ایک نعمت کہ اللہ اس کو صحت والی عزت والی زندگی عطا فرمائے گا عزت والی زندگی دے گا اور زندگی میں طول دے گا یعنی لمبی زندگی دے گا زندگی میں برکت دے گا ایک فائدہ دوسرا فائدہ اللہ اس کو بیماریوں سے اور ایکسیڈنٹ حادثات سے بچا کے اس دن رکھے گا یہ دو نعمتیں اس کو اللہ عطا فرمائے گا جو آدمی چاہتا ہے میں آفات سے حادثات سے بچ کے رہوں اور اللہ مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں تو صبح بستر سے اٹھتے ہی کھڑے ہونے سے پہلے تین بار یہ دو اللہ کے نام لے لے حی اور قیوم یا حی یا قیوم جب انسان اللہ کی دو صفات کو بیان کرے گا جو اللہ کی جامع صفات ہیں پورے قرآن پاک کے اندر اللہ کی ساری صفات پر ہاوی یہ دو صفت نظر آتی ہیں جو اللہ نے آیت القرصی کے اندر جمع کی اور ہمیں بتایا وہ قائم رہنے والی ذات ہے اور قائم رہنا اس کی شان ہے تو آپ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یہ تین بار کم سے کم پڑھیں اور دعا کر کے دعا نہ بھی کریں ویسے ہی اٹھ جائیں کسی سے کلام کرنے سے پہلے بھی پڑھ لیں اٹھ کے بات نہ کریں اگر بات کر بھی لیتے ہیں کوئی بات نہیں اگر کھڑے ہو بھی جاتے ہیں کوئی بات نہیں جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیں اگر اس لمحے بھول گئے اٹھ کے موہا دھو کے ناشتہ کر کے نماز فجر کی پڑھ کے اگر پھر یاد آتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے اس وقت پڑھ لیں تین بار صبح و خالی یہ کلمات اللہ کے نام کے دو پڑھ لیں ان کا فیض ان کی برکت آپ کو پورا دن محسوس ہوگی اور اللہ آپ کو ہر جگہ قائم دائم رکھے گا اور اللہ آپ کی رکاپٹوں کو دور کرے گا اور آپ کو ٹنشنوں سے پرشانیوں سے اور ہر قسم کے جو ہے رکاوٹ کے جو اسباب ہیں ان سے بچا کر اللہ آپ کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين